اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ انیلیسز اور آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے جو موسٹلی افیٹ کرتی ہے دوسرے تمام آرڈ کوائنز کی پوزیشن کے اوپر تو دوستو آج بی ٹی سی مارکٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے جس کا جو انڈیکیشن ہے میں آپ کو پچھلے تقریباً پندرہ دن سے دے رہا تھا کہ یہ کبھی بھی تھرٹی ایٹ تھاؤزن کو ٹچ کر سکتی ہے لہٰذا اس نے آج ایسا ہی کچھ کر دیا اب اگلی صورتحال کیا ہوگی آپ نے ایسی مارکٹ میں جب مارکٹ کریش کر جاتی ہے آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا اور اگلے بارہ گھنٹے کی مومنٹ پہ بھی ہم پوری ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ انٹرنیشنل خبروں کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے بی ٹی سی کے کریش کرنے ہو جانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور بلکل ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تین عدد ایسے کوئنز کے بارے میں ریبیوز جنہیں آپ جانے ان جانے میں بائی کر لیتے ہیں شروع میں ان میں پروفٹ دیکھ کر آپ مزید انویسٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ کوئن ایک دم سے کریش کر جاتے ہیں اور آپ کا سرمایہ فز جاتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے ہماری ہر ویڈیو کا نیوز الڈ کا اور تمام ایسے کوئنز کا جو مارکٹ میں لانچ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے تو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹوڈے کرپٹوکرنسی پرائزز بائی مارکٹ کیپ کی اور اگر مارکٹ کیپ کی بات کریں تو یہ آج 1.83 ٹریلنٹ پہ آ گئی ہے اگر کل سے اس کا کمپیریزن کریں تو تقریباً سولہ بلین ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور تباہی یہ ہو گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں اور موسٹلی کیونکہ میں نے ہمیشہ فیوچر ٹریڈ کو کنڈیمٹ کیا ہے اور اپنے ویورز کو زیادہ تر میں ہمیشہ سجیشن دیتا ہوں سپورٹ ٹریڈنگی تو انشاءاللہ آپ ابھی بھی اگر اپنے پورٹ فولیو میں کمی دیکھ رہے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا یہ مارکٹ جیسے جیسے ریکاور کرے گی آپ کا جو لوس ہے جو آپ کا اس وقت پریشانی کا باعث بن رہا ہے وہ کلیر ہو جائے گا دوسری بات کرتے ہیں ڈیکریز آور دا لاس ڈے کی یہ تقریباً اب سے کچھ دیر پہلے ساڑھے آٹھ پرسنٹ تھا اب اس وقت مارکٹ ریکاور کر رہی ہے تو سیون پوائنٹ فیفٹی فور پرسنٹ پر ڈیکریز آور دا لاس ڈے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو مارکٹ نے دو سو سے تین سو ڈالر پر جو ہے ریکاور کر لیا ہے ایک بڑا لو لگانے کے بعد جس کی انڈیکیشن میں آپ سے تقریباً پندرہ دن سے کر رہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر جو میرے اپنے انیلیسس ہیں مجھے تھرٹی ایٹ پر مارکٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن اسے فورٹی وان فورٹی ڈو پر کیوں کھڑا کیا گیا ہوا ہے کیا اس کے بیچے سوچ ہے وہ مجھے نہیں معلوم لیکن تھرٹی ایٹ پر بلاخر مارکٹ آ ہی گئی ابھی بھی تھرٹی ایٹ ایٹ ہنڈر کے قریب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو درستو آپ بات کر لیتے ہیں بٹکوائن کے پرائزز کی اور اس سے مارکٹ کا جو سلائٹلی انٹرو ہے شیئر کرنے کے بعد ہم بٹکوائن کے ٹریڈنگ بیو کی طرف چلیں گے اور ساتھ ایتھیریم کا بھی کچھ آپ سے ٹریڈنگ بیو شیئر کریں گے ذہن میں رکھئے گا کہ کل جب ہم نے آپ سے مارکٹ شیئر کی تو مارکٹ اس وقت اکتالیس ہزار نو سو پہ سٹینڈ کر رہی تھی آج آپ دے سکتے ہیں اٹس ہزار نو سو پہ کڑی ہے تین ہزار ڈالر کی یک مشت کمی ہو چکی ہے مارکٹ میں اور آپ کو اپنا پورٹفولیو تکلیف دے رہا ہوگا لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا جب آپ نے ایک پلیئر ہونے کی نشان دہی کرنی اور یہ دن آپ کی زندگی میں جب تک آپ کرپٹو میں سٹاک میں دنیا کی کسی بھی مارکٹ میں آپ رہ لیں آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں اور یہی سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے اور یہی سے ہم نے بائنگ کرنی ہوتی ہے اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے بائنگ کیسے کرنی ہے وہ بی ٹی سی کے ٹریڈنگ پہ اوپر جا کر میں آپ کو بتانے والا ہوں اب بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کی ایتھیریم میں تقریباً دو سو ستا سٹھ ڈالر تک کی کمی ہو چکی ہے بی این بی کی بات کریں تو تقریباً 35 ڈالر لو لگا چکا ہے یہ اب تک کا کارڈینو جو بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا وہ اس وقت 1.23 پہ آ چکا ہے ٹین داری بات ہے ایک 1.50 سنٹ کا ڈالر جو کوئن تھا اس پر ٹین پرسٹ کی کمی ہو گئی تو اس کا اوپر والا حصہ تو اڑی جانا تھا اب بات کرتے ہیں سولانہ کی سولانہ کو بہت زیادہ ہمیں کمی دیکھنے کو ملی ہے جو تقریباً 140 تک ریکور کر رہا تھا کال آج مارکٹ ڈمپ ہونے سے اس کو 15 ڈالر تک کی کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں یہ تقریباً سبھی most stable coin ہے لیکن جب یہ ہلتے ہیں تو obviously مارکٹ ہل جاتی ہے تو مارکٹ کیوں واش کی جاتی ہے کیوں manipulation کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بارخواہ بتا چکا ہوں کہ future trade والوں کے تانگیں ہلا دی جاتی ہیں اور جن کے شوق ہیں future trade میں involve ہونے کا ان کو سب سے زیادہ ایسی liquidation پہ نقصان ہوتا ہے تو دوستو کتنی liquidation ہوئی ہے کیا مسئلہ ہوا ہے یہ ہماری problem نہیں ہے problem یہ ہے کہ اب اگلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کیا کرنے والا ہے اور اس اتنے بڑے مارکٹ لو میں ہمیں ایک اچھی چیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ doge coin still آپ کو 15 سنٹر پہ buy کرنے کو مل رہا ہے جس میں بہت منر سی کمی ہوئی ہے وہ ہے polygon شیبہ انہوں کی بات کریں تو میں نے جو آپ کو buying time بتایا تھا 4025 کا وہ اس وقت آ چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں minor سی ایسے موقع پر buying ضرور کریں اور my all time favorite cost مو اس میں صرف ایک ڈالر کی کمی آئی ہے strongly وہ اپنی جگہ پہ کھڑا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس موقع پر آپ کی definitely مجھ سے یہ کی سوال ہوگا کہ ہم buy کریں تو میں آپ کو ایک suggestion دوں گا کہ آپ نے hardly اپنے capital کا 20% اس وقت buying کر لینی ہے کیونکہ کبھی بھی market 1500$ اگر recover کر جاتی ہے ہر طرف کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے تو آپ کو 40 فائدہ ہو جائے گا بات کرتے ہیں chain link کی chain link اپنی تقریباً بلکل ایک ماہ پرانی والی position پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے جو بلکل unexpected ہے کیونکہ جہاں پر اتنے stable coin down نہیں ہوئے یہ جانک سے down ہو گیا ہے تو دوستو market کی صورتحال کچھ آپ کے سامنے ہیں اب چلتے ہیں btc کی طرف اس سے پہلے ایک بہت ضروری coin بھی آپ سے میں share کرنا چاہتا ہوں icp جو تقریباً اپنی 7 ڈالر value کو چکا ہے جسے بلکل فرق نہیں پڑا کوئی خاص وہ ہے descentral land مانا بہت ہی اچھی position میں ابھی بھی market dump کرنے کے باوجود work کر رہا ہے تو دوستو آپ بنا دیر کیا بڑھتے ہیں btc کے trading view کی طرف تو دوستو کل جب ہم نے اپنی last video آپ سے share کی میں نے آپ سے ایک بات بہت اہم ایک point کے طور پہ آپ سے میں نے discuss کی تھی کہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص crypto کا کام کرتا ہے اگر وہ market پہ نظر نہیں رکھے گا daily crypto analysis نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا تو لہٰذا کل کی کچھ point میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ سے market share کی btc کی صورتحال تو اکتالیس ہزار نو سو پہ btc stand تھا اور میں نے آپ کو suggestion دی کہ یہ تلتالیس ہزار پونسو تک کا high لگائے گا اور اس کے بعد میں اسے نیچے جاتا دیکھ رہا ہوں کیونکہ جمعے کو کچھ data مصول ہونے ہیں اس data سے پہلے ایک خبر market میں آئی جس نے اس کو dump کر دیا کیونکہ ابھی جمعے کے دن شام چھے بجے کے بعد جو american data ہے وہ آتا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر effect کرتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے کچھ ایسا ہوا جو میں آپ سے share کروں گا جس سے market effect ہوئی لیکن ذہن میں رکھے گا یہ temporary downfall ہے لہذا market نے کیا کیا 43,413 کا high لگا دیا according to my words اور low اس نے لگا دیا 38,560 کا جبکہ میں نے جو low کی بات کی تھی وہ تھا 38,000 تو اب بڑھتے ہیں اس کے trading view کی طرف تو دوستو btc کا جو last two month کا trading view ہے وہ میں نے open کر لیا ہے اور اس میں include ہو جاتا ہے ہمارا پچھلا دن بھی جب ہم آپ سے discuss کرتے ہیں تو میں آپ سے کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پر کافی دنوں سے ہم اٹکے ہوئے ہیں کہ یہاں پر مجھے ایک نیا trend بنتا دکھائی دے رہا ہے جس کے بعد جو btc ہے وہ trade کیا کرے گا 38,000 سے 41 کے درمیان تو لہٰذا آج آپ کو btc 38 پہ دکھائی دے رہا ہے ابھی تو دیکھیں ہم دوسری نظر سے اگر better یعنی پوائنٹ آف یو سے تو btc نے recover کیا ہے تقریبا 225 ڈالر تک recover کر گیا ہے لیکن اب فالو کرتے ہیں candle chart کی جو یہاں پہ ہمیں one green one red one green one red کا trend بنتے بنتے ایک نیا trend یہاں سے بنا اور اس نے وہی کیا جس کا میں تقریبا مجھے پندرہ دن ہو گئے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک ہی بات بتا رہا ہوں اگر آپ crypto market analysis کی میری ویڈیو keenly without skip care دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں 38 کے support level کو کب سے miss کر رہا تھا کہ یہ آنے والا ہے لیکن اس نے اور میں نے ابھی تک اپنے بہت سے موزز ایسے ہمارے ویورز ہیں جن کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے daily کی صورت پہ daily trade کر لینی ہے لیکن long term سے ابھی تھوڑا سا پریز کریں کریں گے بھی تو ان کے لیے ethereum btc کے بارے میں میں نے ان کا support and resistance level پہلے سے بتا چکا تھا اور انہوں نے earning کی بھی no doubt اب بات کرتے ہیں آپ نے اس صورتحال میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنے capital میں سے 25% یا 20% کی خریداری 38500 پہ کر لینی ہے تاکہ market ابھی 1500 کا مزید recover کرتی ہے تو آپ بہت اچھا profit کما سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے کیونکہ نیا trend بن رہا ہے اب یہاں پر green candle کبھی بھی اگر چھوٹی سی بنتی ہے تو یہ 39500 یا 40 کو بہت مشکل touch کرے گا 39800 کو تو یہ touch کر سکتا ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے اور اگر یہ 40 کو touch کرتا ہے تو پھر یہ آگے بڑھے گا لیکن اتنی بڑی candle ہمیں بھی کوئی بنتی دکھائی نہیں دے رہی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں آج American inflation کا بہت بڑا کردار ہوگا جس کی news ہمیں مسلسل محصول بھی ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آج راہ شام کو 9 بجے کے بعد وہ کیا effect کرتی ہیں تو دوستو اب بڑھتے ہیں ایتھریم کی طرف تو دوستو کافی بڑا ڈاؤن فال آ چکا ہے تقریبا دوستو ستاسٹ ڈالر کا یہ مسلسل یہاں سے ڈاؤن فال کا شکار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی pocket strong ہے اور اگر آپ کی capacity کم ہے ذہن میں رکھی گا تو آپ نے انٹری نہیں لینی لیکن یہ میں ان کے لیے suggestion ہے میری کہ اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 2650 پہ جیسے ہی آپ کو یہ دکھائی دے آپ ایتھریم انٹری لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ 1000 ڈالر مزید ریکور کر لیتی ہے بین کے بی ٹی سی کی تو اگر یہاں پر یہ ٹرینڈ ریورسل کرے گا تو لازمی بات ہے یہ تین گرین کینڈل ضرور بنائے گا اگر یہ ٹرینڈ ریورسل جس نے اس مارکٹ کو ہلایا تھوڑی دیر کے لیے فوٹا ٹائم بینگی سہی لیکن اس کا ڈسکس کرنا میں آپ سے بہت ضروری سمجھتا ہوں تو دوستو اب ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ نیوز جس نے بیٹ کوئن پر زیادہ نہیں لیکن اثر ضرور کیا ہے وہ خبر ہے ہر ملک میں پاکستان میں بھی تین سال پہلے بہت سختی ہو چکی تھی مائننگ کو لے کر پاکستان میں پہلے سے بجلی کے مسائل ہیں لیکن دنیا میں لوگ بہت کم جانتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ امیر کبیر لوگ بلینیر پڑے فنکار ہوتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں جا کر مشین لگ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کو اتنی نو ہاو ہی نہیں ہے کرپٹو مائننگ کے بارے میں جیسے کہ رشیہ بھی ان چیزوں میں اتنا کوئی زیادہ انگول نہیں تھا تو دے بائی جن ممالک کو پتہ چلتا ہے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے نقصان ہوتا ہے تو فوری طور پہ ایسی نیوز مارکٹ میں آتی ہیں آتی رہیں گی فوری طور پہ ان کی جو اعلی صدارتیں ہوتی ہیں مو سے یہ بات نکال دیتی ہے بند کرو بھئی ٹھیک ہے اسے فوراں بند کرو فوراں نان گرو تو جب یہ نیوز آتی ہے تو وہ مارکٹ میں رہنا ہے یہ کام ہوتا رہے گا فلانے ملک نے بند کر دی فلانے نے آن کر دی فلانا اب اس کے اوپر لیجسلیشن کرنے لگا ہے فلانا قانون لے کے آ رہا ہے اب جیسے ایران نے پہلے اس کو جوتے مارے برا بلک کھا اب ایران اس کو گلے لگا رہا ہے تو ذہن میں رکھئے گا یہ چیزیں چلتی رہیں گی اگر آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس نیوز کو آپ مکمل طور پر خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کا تھوڑا سا انترہ میں بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ریپورٹ پبلش آن تھرس دی سینڈر میں کو رشیہ ہیز کارڈ فور بلینکٹ بین آن ٹرمیسٹک کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اینڈ مائننگ تو یہ آپ کے پھر باتیں آ جاتی ہیں کہ رسک میرز انہوں نے کیا ہے پونزی سکیم سکیم پونزی کیا بڑھتے ہیں ان کوائنز کی طرف جن کا آپ کو انتظار ہے جن کا ریویو میں آپ سے دیتا ہوں اور آپ نے اس کے لیے آگے آنے دنوں میں حکمت عملی احتیار کرنی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لوپرنگ کوائن کے بارے میں یعنی لرسی رینک اگر بات کریں تو بہت اچھا کوائن ہے رینکنگ وائز ٹوپ ہنڈرڈ میں رہتا ہے لیکن آپ کو یہ پروفٹ دینے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس کوائن میں ہمیں کچھ بھی چاند دیکھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ ایسے کوائن جب مارکٹ میں آتے ہیں تو بہت ہی بڑی نیوز کے ساتھ اور پروڈجیکٹ کے ساتھ انٹری لیتے ہیں لیکن بعد میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھپ کر جاتے ہیں چودہ اشاریہ ساٹھ پرسنڈ کا اس میں ابھی تک لو لگ چکا ہے بات کرتے ہیں اس کے مارکٹ میں آنے سے لے اب تک کی تو یہ 3.70 سنٹ پہ آپ کو بائی کرنے میں اویلیبل تھا لیکن اس کے بعد سے مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے اور کرتے کرتے یہ آپ کو میں آپ سے 3 منت کا چارٹ ہے وہ شیئر کروں گا تا کہ آپ مزید اس سے اندازہ لے سکیں کہ اس میں آپ کے انویسمنٹ کتنی اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں تو 2.27 سے بھی ڈاؤن فال کرتے کرتے نون سٹوف یہ کوئن نیچے آرہا ہے سوشل میڈیا پر کوئی خاص سوشل نیٹورک پر کوئی خاص یہ ایکٹیو نہیں ہے یعنی کہ ٹویٹر پہ ایزا مارکٹنگ اور باتیں ہی صرف کر رہے ہیں لیکن اگر یہ آپ پورٹفولیو میں ایڈ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی سیل کر دینا چاہیے آپ اسے رکھیں کیونکہ اگر آپ اس میں 1.50 سنٹ کے بھی لوس میں ہیں تو یہ آپ کی رکوری کروا سکتا ہے کیونکہ کافی عرصے سے ایک لمبے عرصے سے اس کے اندر ہمیں کوئی سپائک دیکھنے کو نہیں ملا اور اگر یہ کل کس 50 سنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ بھی بڑی بات نہیں لیکن یہ اپنے آپ کو رکور ضرور کرے گا ذہن میں رکھئے گا بہت اچھا پروجیکٹ ہے اپریشنل نہیں ہو رہا وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن یہ خود کو رکور کرے گا تو دوستو اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئن کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں سی ایف ایکس کے بارے میں کنفلکس پرائز کوئن کا جو مکمل نام ہے ذہن میں رکھئے گا رینکنگ وائز بہت اچھا کوئن ہے لیکن اپنا ایکو سسٹم ہوتے ہوئے بھی اس کا بہت سٹرونگ ایکو سسٹم لیکن یہ کوئن مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے کیونکہ اب اس میں اور کوئی پروجیکٹ اینٹری نہیں لے رہے اب بڑھتے ہیں اس کے مجودہ ریٹ پہ تو وہ آپ کو فورٹین سنٹ پہ بائی کرنے کو آبیلیبل ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایسے کوئن میں انٹری لینی چاہیے چودہ پرسنٹ اس وقت یہ مارکٹ میں لو لگا چکا ہے اپنا مجودہ صورتحال کے مطابق اور اگر ہم اس سے سوشل نیٹ ورک کی بات کرے تو وہی سمپل سٹیٹمنٹ جو ہر کمپنی اپنے کوئن کو ہٹ کروانے کے لیے دیتی ہے کہ کنفلکس ایلگنٹ لی اچیو ہنڈر پرسنٹ کی ایوی ایم لکنگ فاروڈ تو سینگ بوم آف ایکو سسٹم آن کنفلکس تو یہ ساری فیوچر کی باتیں ہیں اور اتنے بھی فیوچر میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا سارا پیسہ داؤ بے لگ جائے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو ہم آل ٹائم یعنی کے اماؤنٹ کی جب یہ مارکٹ میں آتا ہے تو 1.60 سینٹ پہ ہمیں بائی کر کرنے کو ملتا ہے اور بہت بری حالت ہو چکی ہے 14 سینٹ پہ ایویلیبل ہے ذہن میں رکھے گا ریویو دینے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ بائی کر رکھا ہے تو میں آپ سے کہ آپ اس میں سٹیک کریں لیکن نئے بائیر کے لیے میں یہ کہ جب تک کہ مارکٹ میں کوئی نئے بھوم دیکھنے کو نہیں ملتا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں سل پی کوئن کے بارے میں جس کی رینکنگ ہے پانچ سو ترین سٹ اور دن بر دن آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کوئن کی بڑھتی ہوئی تعداد میں جو کہ آج ستنہ ہزار تک پہنچ چکی ہے اس میں پانچ سو ترین سٹ کا رینک ہونا کوئی نہیں جانتا لیکن سل پی کی اس وقت لوگوں کی انویسمنٹ بہت ہائی ہے کہاں پہ لسٹ ہوا کس لسٹ کے چکر میں لوگوں نے پیسہ برباد کیا اور کیا چام اس میں کریئیٹ ہوا کیونکہ آپ کو پچاس بار اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور بتاتا رہوں گا کیونکہ کا بوئی تو وہ تھی 35 سینٹ کی آج یہ تقریبا اپنے زیرو بڑھانے کی طرف چل پڑا ہے پہلا زیرو آ چکا ہے کبھی بھی دوسرا زیرو بھی آ سکتا ہے تو آپ کے انویسمنٹ اب اس میں لوگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت اس میں سو ڈالر کی بائنگ کر کے 35 ڈالر بھی کھو چکے ہیں تو آپ اس سے ایگزٹ لے سکتے ہیں مزید انویسمنٹ کر کے اس کے پروجیکٹ میں اپنا ٹائم بیسٹ نہ کریں اگر ہم نیوزز کی بات کریں تو ایسی شوہ ہمیں کوئی نیوز دیکھنے کو نہیں مل رہی دو دن پہلے کی اگر آپ اس بہتر بھی ہو سکتی ہے آپ کی انویسمنٹ اس میں اگر ہے بھی تو دل تو کرتا ہے اس میں سے لینے کا لیکن میں یہ آپ سے کہوں گا ایڈ دی اینڈ ہولڈ اٹ می بھی اٹس بیٹر فور انگ یور فیوچر یا آپ کے فیوچر کے لیے گولڈ بھی بن سکتا ہے تو دوستو آپ اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھ گئے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اور اگر مارکٹ میں زیادہ دیر تک سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کرپٹو مارکٹ انیلیسس سے جھوڑ کر رہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ